جناب محمد آمد رزوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزائر ملت قروب پر دمو یمپی انڈیا سیاد کیا لیرہ پولیزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فقیر قادری قدرین ازامی بدردین احمد خان رزوی بسپاہی آپ سے مخاطب ہے یادہوری کا بہت بہت شکریہ مہمی محترم آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ دیجیٹل کارپٹو کرنسی کوائن میں پیسہ انویسمنٹ کرنا کیسا ہے اور کوائن اور ڈالر بیچ کر اس سے جو انکم آتی ہے کیا یہ جائز ہے اگر جائز ہے تو زہد نے جانکار سے یہ سن کر اس میں پیسہ انویسمنٹ کیا کہ یہ تو کافر کی کمپنی ہے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اپنے پیسے نکال سکتا ہے زہد کے اپنے یہ پیسے زہد کے لیے جائز ہوں گے یا نہ جائز حضور اس کی فل وضاحت فرما دیں چنابی محترم دیکھیں آپ نے جس کوائن کا ذکر کیا اگر یہ وہی کوائن ہے جسے بٹ کوائن کہتے ہیں جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ انٹرنیٹ پر الیکٹرانک طریقے پر وہ گردش کرتا ہے جسے بیچا اور خریدا جاتا ہے یعنی یہ کہیے کہ کیلنسی لیس ایکنومی کی طرف جو کوشش ہے اسی میں سے بٹ کوائن ہے تو چونکہ یاد رہے کہ اولاں تو وہ کوئی چیز ہے نہیں جس پر قبضہ کیا جا سکے اور لہذا جس چیز کو بیچا یا خریدا جاتا ہے اس کا مال ہونا ضروری ہے اور یہ ایک مجہول شئے ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے بس اس کا انٹرنیٹ الیکٹرانک طریقے پر نیٹ کی دنیا میں اس کا ایک وجود ہے دوسرے یہ کہ ظاہر سی بات ہے بٹ کوائن پر پیسہ لگانا جہاں تک فقیر کی جانکاری یہ ہے کہ وہ کوائن خریدنے میں مارکیٹ میں اس کا اجھال ہوتا ہے اور اس طرح اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے جس میں لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس کی قیمت کسی طریقے سے گر گئی تو لگانے والے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو نقصان ہونے کا غالب گمان ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو بڑی موہوم شاہ ہے یعنی اس کے بارے میں کچھ یقینی طور پر اس پر گرفت نہیں ایک تو ہوتا ہے کہ مال پر آپ قبضہ کرنے یا سامنے والے سے اسے حاصل کرنے کی آپ کے پاس طاقت و قوت ہو یہاں پر تو تو بلکل اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا ایسی چیزوں میں جو ایک جوئے کی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ جس کے نفع اور نقصان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو ایسی چیزوں میں رقم لگانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ایسا اس طریقے خرید و فروخت جائز ہوگی شرعن اس کی ممانیت ہے البتہ اگر کسی نے پیسے لگا دیئے ہیں تو کوشش کر کے وہ اپنے پیسے نفع کے طور پر حاصل ہو سکے تو نفع کے طور پر یا جتنا لگایا ہے اتنا حاصل کر سکتا اتنا حاصل کر کے وہاں سے باہر نکل جائے ایسی چیزوں میں تباہ آزمائی نہ کرے کی کبھی کبھی بہت بڑے گھاٹے کا سودا بھی اس میں ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کی حکم پر عمل کریں اللہ تعالی رزق دینے والا ہے اور وہی روزیوں میں برکت دیتا ہے مولا تبارک بہ تعالی سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائیں شریعت کے حکم کے مطابق ہی بیجنس کریں اور اس میں خیر و برکت ہوگی حادہ معین دی واللہ ہوا نمی سلام علیکم ورحمت اللہ